موسیقی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرشتوں کی دنیا سے آپ سے بعض احادیث مبارکہ اور واقعات میں شیئر کر رہا ہوں اس زمن میں آج جو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ تعلق رکھتا ہے ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ جنت کا فرشتہ رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا پر کیوں حاضر ہوا کیا وجہ تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کون بیٹھا ہوا تھا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرشتوں کے احالات سے متعلق ایک کتاب لکھی عربی میں ہے یہ کتاب کہ الحبائک فی اخبار الملائک الحبائک فی اخبار الملائک اس کتاب میں صفحہ نمبر 393 اور 394 پر وہ لاتے ہیں الواحدی نے اسباب النزول میں ایک روایت نقل کی ہے اسے وہ لے کر آتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 535 پر تو اسے امام سیوتی نے اپنی کتاب الحبائک فی اخبار الملائک میں جمع کیا ہے اور علاوہ آزین اس کو پھر امام سعلبی نے اپنی تفسیر میں بھی روایت کیا ہے اور امام سعلبی نے پھر اس کی ساری سند بھی بیان کی ہے تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس روایت میں کیا الفاظ آتے ہیں اور کیا خوبصورت بات یہاں بیان ہوتی ہے اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور اسے ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بھی جمع کیا ہے تو صرف اس میں الواحدی جو ہے وہ اسباب النزول میں روایت کرنے والے ایک واحد نہیں بلکہ ابن عساکر نے اس کو تاریخ بغداد میں بھی روایت کیا ہے اور بطریق اسحاق بن بشر سے پھر انہوں نے آگے اسے روایت کیا ہے پھر دحاق سے ہوتے ہوئے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت آتی ہے اور کچھ اس طرح معاملہ تھا کہ یہ مکہ کا واقعہ ہے کہ جو مشرقین مکہ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاقے کا تانہ دیا اور کہا کہ بھئی یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں پھرتا بھی ہے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غمگین ہو گئے حضینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لذالک اس کے بعد اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اترو حضور کی طرف یہ وحی لے کر تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العزتی یقرأک السلام کہ اللہ عز وجل آپ پر سلام کہتا ہے بھیجتا ہے اور آپ کی تسلی کے لیے فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ بھی کھانا کھاتے اور بازاروں میں سودا سلف تجارت یا دعوت دین کے لیے چلا کرتے تھے پس اسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتو شنید فرما رہے تھے بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام پگل کر بھٹ تیتر کی طرح چھوٹے سے ہو گئے تو ایک لفظ جو آتا ہے نا حدیث میں وہ ہے الحردہ جس کی پھر علماء نے تشریح کیے کہ یہ بھٹ تیتر چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اگر آپ کو پتا ہے تیتر کیا ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو باز اور لوگ ہیں انہوں نے اس کے لیے کچھ اور الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں اور ان میں سے باز الفاظ ایسے ہیں کہ پھر اس کے اوپر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہیں تو ایک لفظ جو ہے وہ تو اس کا الحودہ بھی آتا ہے اور اسی طرح باز نے جیسا کہ الواحدی وغیرہ نے الحدرہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے لیکن یہ بھی کہا ہے کہ بھئی یہ جن لوگوں نے استعمال کیا ہے یہ پبلشنگ مسٹیک ہو سکتی ہے لکھنے میں کیونکہ الحدرہ کا لفظ جو ہے وہ صحیح معنی نہیں ہوتا یہ بلکہ الحردہ کا لفظ ہے یا الحودہ کا لفظ ہے اور النہایہ مغربے بھی اسی طرح آتا ہے اور یہ اس کی جو مادہ ہے وہ حرد ہے یہ حرد کا مادہ ہے اور الحردہ جو ہے وہ مادہ ہے بہرحال اسی طرح حامشل نے الحودہ بھی ذکر کیا ہے بہرحال تو وہ ایک چھوٹے پرندے کی مانند ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل مالکہ یہ کیا ہو گیا تمہیں میں نے تو تو بے کبھی اس حال میں نہیں دیکھا کیا بات ہے کہ تم بگل کر ممولے کی طرح ہو گئے ہو کیا بجائے کہ ایک دم اتنا تغیر آ گیا ہے اچانک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا محمد فتح باب من ابواب السمائی لم یکن فتح قبل دالک کہ اے اللہ کے رسول ایک ایسا آسمان میں سے دروازہ کھلایا آسمان کے دروازوں میں سے کہ آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھولا گیا تو پھر اچانک اپنی سابقہ حالت پر آ گئے اور عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے آپ خوش ہو جائیے یہ جنت کے داروغہ رزوان علیہ السلام ہے پھر حضرت رزوان آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور سلام کہا اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت آپ کو سلام کہتا ہے ان رزوان علیہ السلام کے ساتھ نور کی ایک ٹوکری تھی جو جگ مگا رہی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ لیں یہ خزائن دنیا کی چابیاں ہیں کیونکہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا تھے کفار مکہ کی بات سننے کے بعد آپ غمگین ہو گئے تھے تو رب نے اپنے حبیب کے دلاسے کیلئے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے سلام بھی کیا رب کا سلام بھی پہنچایا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ رب عز و جل فرماتا ہے کہ یہ آپ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہر نبی ہر دور میں بشری تقاضے کے تحت تمام کام کرتا تھا جو ہر بشر کرتا ہے تو ان کی یہ باتیں بے بنیاد ہیں آپ ان کے اوپر فکر نہ کریں اور اچانک پھر رزوان کو میرے رب نے بھیجا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حزن کے غمگینی کی حالت سے حشاشش و بشاشت کی حالت میں آئے تو اس لیے حضرت رزوان ایک نور کی ٹوکری لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ لیں دنیا کے خزائن کی خزینوں کی دنیا کی تمام خزانوں کی چابیاں ہیں آپ کے ہاتھ میں تھماتا جو کچھ میرے پاس آخرت میں ہے اس سے مچھر کے برابر بھی کم نہ ہوگا آپ کے لیے اللہ نے جو کچھ میرے ہاتھ بھیجا ہے میرے پاس ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں اس میں سے ایک چیز بھی کم نہ ہوگی یہ لیجئے وہ سب بھی آپ کو دیا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی مشورہ طلب کرنے کی غرض سے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف مارا اور عرض کیا کہ اللہ کے سامنے توازو کیجئے تو اپنے پر کو زمین اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا اور کہا کہ اللہ کے آگے سامنے توازو فرمائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا رضوان لا حاجت لی فی الدنیا کہ اے رضوان دنیا میں میری کوئی حاجت نہیں ہے تو رضوان نے عرض کیا کہ آپ نے درست کیا اصبت اصاب اللہ بکا آپ نے درست کیا اللہ آپ کے ساتھ درستی فرمائے اس لئے مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ یہ آیاء مبارکہ جسورت الفرقان کی آیاء نمبر دس ہے وہ فرشتہ رضوان علیہ السلام لے کر نازل ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک اللہ ذی ان شاء اجعل لکا خیرا من ذالک جنات تجری من تحت ہلنہار جنات تجری من تحت ہلنہار ویجعل لکا قصورا یعنی تبارک اللہ ذی بڑی بابرکت ذات ہے وہ جو اگر چاہے ان شاء جعل لکا خیرا من ذالک تو آپ کے لئے ان سے کہیں بہتر چیزیں بنا دے ایسے باغات جنات تجری من تحت ہلنہار ایسے باغات جن کے نینچے نہریں بہتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بہت سے محل تعمیر کرتے ویجعل لکا قصورا تو بارال امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں اور آپ کو حوالہ بھی میں نے دے دیا کہ جن کتابوں سے امام واحدی کی کتاب ہے ازباب النزول اس کے صفحہ پانچ سو پہنتیس سے پھر اس کو امام سعلیبی نے اپنی تفسیر میں بھی ذکر کیا ہے جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو چوبیس پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لئے میرے واتس ایپ گروپ کو جوائن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقا